اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا رب آپ کو آسان عزت والی لذت والی اور اپنے فضل و کرم والی بے مثال زندگی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر پریشانیاں دکھ درد تکلیفیں دور فرمائے اور ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے آمین دوستو اگر آپ میں سے کسی بھی دوست کا دل کرتا ہے کسی بہن کا دل کرتا ہے کسی بچے کا دل کرتا ہے چاہے وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہو چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو کہ ہم قرآن سیکھیں قرآن سیکھنے کو دل کرتا ہو تو آپ خوش ہو جائیے قرآن سیکھنا تجوید کے ساتھ قرآن کے ساتھ اتنا آسان ہے جتنا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تو آئیے آج جو آپ کو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کرے وہ میں بات آپ کو سمجھا سکوں کہ قرآن پڑھنا انتہائی آسان ہے آئیے شروع کرتے ہیں جتنے بھی قرآن مجید کے حروف ہیں انتیس حروف انہیں میں نے چار حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ ان تمام انتیس حروف پر قرآن حکیم کی بلڈنگ قائم ہے چار حصوں میں میں نے ایسے تقسیم کیا ہے کہ پہلے حصے میں چودہ حروف ہیں انتیس میں سے پہلے حصے میں چودہ حروف ہیں یہ ایسے حروف ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی امت ہیں اور ہم میں سے ہر بندہ بغیر محنت کے بغیر کسی ایفٹ کے خود ہی قرآن کے ان چودہ حروف کو صحیح پڑتا ہے اللہ کی طرف سے زبانوں پر قرآن کے یہ حروف مخارج کے مطابق ادا ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے ان پر محنت نہیں کرنی پڑتی چودہ حروف ہیں انتیس میں سے ایسے تو پہلا جو حصہ ہے ان حروف کا جو تقسیم ہے اس میں کتنے حرف ہیں جی چودہ حروف ہیں اب ہم نے دوسرا حصہ جو کیا ہے اس تقسیم میں اس میں سے ہم نے رکھیں آٹھ حروف ان انتیس حروف میں سے آٹھ حروف ایسے ہیں جن پر ایک سیکنڈ کے بعد آپ کو عبور حاصل ہو جائے گا صرف توجہ کی ضرورت ہے محنت کی ضرورت نہیں ہے ایک سیکنڈ میں آپ یہ مخارج سے ادا کرنے لگ جائیں گے ایک سیکنڈ لگے گا انہار ان آٹھ حروف میں سے ہر ایک آر پر ایک ایک سیکنڈ خرچ ہوگا چودہ وہ جن پر محنت کی ضرورت نہیں ہے آٹھ ہی ہوگے جن میں ہر آر ایک سیکنڈ مانگتا ہے وہ ایک سیکنڈ میں انشاءاللہ ہم سب ان کو صحیح پڑھنے لگ جائیں گے تیسرا حصہ عروف کا ہے یہ عروف تین ہے اس گروپ میں اس گروپ میں تین عروف شامل ہیں جن پر تھوڑی بہت محنت خرچ ہوگی تھوڑی بہت محنت کریں گے تو یہ تین عروف بھی ہم صحیح پڑھ لیں گے چودہ اور آٹھ بائیس بائیس اور تین پچیس اب چوتھی اور آخری جو قسم ہے حروف کی جو ہم نے تقسیم کی ہے چوتھا جو گروپ ہے اس میں حرف ہے جی چار یعنی پچیس اور چار یہ جاتے انتیس ان چار پر ہمیں اچھی خاصی محنت کرنے پڑے گی چار عروف ایسے ہیں جن پر خاصی محنت کرنے پڑتی ہے تین عروف ایسے ہیں دن پر تھوڑی سی محنت کرنے پڑتی ہے آٹھ ایسے ہیں جن پر محنت نہیں کرنے پڑتی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے توجہ دیں گے میری بات آپ سنیں گے جب کلاسے سے سٹارٹ ہوں گی تو انشاءاللہ آپ گھر بیٹھے جس جگہ بھی ہوں گے قرآن مجید جب پڑھیں گے آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کتنا قرآن اچھا پڑتے تھے مزید تو اسی توجہ کی ضرورت تو ٹھیک ہے جی چودہ ایسے ہے کہ جن پر محنت کی ضرورت ہے ہی نہیں آئیے اب ان کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں جی علیف علیف کو سارے لوگ صحیح ادا کرتے ہیں جیسے جیم علیف زبرجا اب یہ علیف ادا ہو رہا ہے لیکن سارے لوگ ٹھیک ادا کر رہے ہیں اس پر محنت کی ضرورت نہیں ہے علیف دوسرا ہو گیا با اب با دونوں ہنٹوں کو ملا کے ادا ہوتا ہے استاد بھی اسی طرح پڑھاتے ہیں اوہ تا بھی اسی طرح ہے پڑھتے بھی سارے ایسے ہیں با غلط پڑھا ہی نہیں جا سکتا تا بھی جہاں سے ہم پڑھتے ہیں بلکر ٹھیک پڑھتے ہیں آٹومیٹر ٹھیک پڑھتے ہیں چوتھا ہے جیم یہ بھی بلکر ٹھیک پڑھتے ہیں حضور کی امتی جہاں بھی ہوں جس طرح بھی ہوں وہ بلکر جیم صحیح پڑھتے ہیں اور دوستو پانچمہ عرف ہے دال دال بھی ایسا عرف ہے کہ جو ہم بغیر محنت کی ادا کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے یہ صحیح صحیح ادا ہوتا ہے چھٹے نمبر پر ہے جی جو حرف ہم بغیر محنت کی ادا کرتے ہیں وہ ہے زا را کے بعد جو زا آتا ہے ٹھیک ہے جی ساتھوے نمبر پر سین ہے سین بھی سارے صحیح ادا کرتے ہیں محنت کی ضرورت نہیں جہاں سے پڑھتے ہیں ٹھیک پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جی پالش کی ضرورت ہوگی وہ انشاءاللہ پالش تو ہوگا نا کام چمکتا آئے گی لیکن اٹومیٹک مخارج میں محنت کی ضرورت نہیں کرنے پڑھتے ٹھیک ہے جی آٹھوے نمبر پر ہے دوستو شین شین بھی سارے ٹھیک پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جی اور نوے نمبر پر جو حرف ہے وہ ہے وائن یہ بھی سارے صحیح پڑھتے ہیں دسوے پر ہے فا اوپر والے دان نیچے والے اٹو کے پیٹ میں لگیں گے سب ایسے ہی پڑھتے ہیں فا اس کے علاوہ ادا ہو سکتا ہی نہیں اور یہی ایکوریٹ جو ہے وہ مخرج ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اچھا جی ابھی گیارہ جو ہے وہ ہے کاف کتاب بلا کاف کش بلا کاف یہ بھی سارے صحیح پڑھتے ہیں ذَلِقَ الْكِتَبُ لَا رَيْبَ فِي ذَلِقَ الْكِتَبُ لَا رَيْبَ فِي ٹھیک ہے جی کتاب کاف صحیح پڑھتے ہیں سارے باروے نمبر پر ہے جی میم میم بھی دو ہونٹوں کو جوڑیں گے تو پڑھیں گے کوئی مشکل نہیں ہے کوئی دفیکلٹی نہیں ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اور تیرہ نمبر پر ہے واو واو جو ہے اس کی جو پرنوسیشن ہے مدہ ہو کر بھی بغیر مدہ ہو کر بھی اٹومیٹر تو ضرور کی امت کا عرفہ ٹھیک پڑتا ہے ٹھیک ہے جی یہ تیرہ ہوگے اور چودھے نمبر پر ہے دوستو یا یا یہ چودھے نمبر پر ہوگی چودھا عرف ایسے ہیں جن پر محنت کی ضرورت نہیں پالش کی ضرورت ہے وہ تو ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ محنت کریں گے آگے آگے چلیں گے انشاءاللہ تو چمک آئے گی انشاءاللہ چودھا عرف ایسے ہیں جن پر محنت کی ضرورت نہیں درنے کی ضرورت نہیں گبرانے کی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ ٹھیک پڑتے ہیں اب ان آٹھ عرف کی طرف آتے ہیں جو ہر عرف ایک سیکنڈ کے بعد ٹھیک ہوتا جائے گا یعنی توجہ ہم دیتے ہیں دیں گے کہاں سے ادا ہونا ہے زبان ہی درد کرنی ہے وہ ٹھیک ہوتے جائیں گے چلے جی ان کی طرف آتے ہیں ان میں سے جو پہلا ہے وہ فا ہے یہ مثال میں دے دیتا ہوں جیسے زبان دانتوں کے کناروں سے لگانے فا ٹھیک ہے جی اب اس کو مغلط پڑتے تھے لیکن ایک سیکنڈ کی توجہ کے بعد انشاءاللہ جب کلاسز میں دوں گا آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تو یہ بھی ٹھیک ادا ہونے لگ جائے گا ایک سیکنڈ کی توجہ مانگئے ساتھ دوسرے نمبر پہر ہے دوستو نکتے والا خوا یہ بھی ایک سیکنڈ کی محنت مانگتا ہے تیسرے نمبر پر ہے جی یہ ہے دال دال کے بعد جو آتا ہے دال ایک سیکنڈ کی محنت مانگتا ہے چوتھے نمبر پر ہے رو ایک سیکنڈ کی محنت والا عرف ہے پانچھے نمبر پر جو حرف آتا ہے وہ ہے رو رو ٹھیک ہے جی رو یہ توا کے بعد جو آتا ہے رو ٹھیک ہے یہ بھی ایک سیکنڈ کے بعد ٹھیک ہو جائے گا چھتے نمبر پہ جو حرف آتا ہے وہ ہے لام لام زبان تھوڑا سی ادھر کرنی ہے یا ادھر کرنی ہے ٹھیک ہے جی ایک سیکنڈ کے بعد ہمارا یہ حرف ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے جی ساتھے نمبر پہ ہے نون یہ بھی تھوڑی سی توجہ مانگے ایک سیکنڈ کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے ایک سیکنڈ کی محنت کے بعد توجہ کے بعد آٹھے نمبر پر حمزہ ہے حمزہ کی پرنوسیشن بھی ایک سیکنڈ کی توجہ کے بعد محنت کی ضرورت نہیں ہوگی یہ آٹھ حروف ایسے حروف ہیں اگر آپ کلاسز لیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو آپ کی خدمت کروں گا میں بتاؤں گا جو کچھ دو حرف آتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کی محنت کریں گے آپ کی زبان وہاں لگے گی جہاں لگنی چاہیے جہاں عربی کا قائدہ ہے جہاں مخرج ہے جہاں قرآن تقاضہ کرتا ہے کہ مجھے وہاں سے پڑھا جائے وہی سے پڑھیں گے تو یہ دوسری قسم تھی ان روح کی جو ہر ایک سیکنڈ کی محنت مانگتا ہے توجہ مانگتا ہے یہ ہوگئے ٹوٹل بائیس روح بائیس روح کو آپ سائیڈ پر رکھ لیں اب ان تین روح کی طرف پڑھتی ہیں جن پر تھوڑی بہت محنت کرنی پڑے گی ان میں سے سب سے جو پہلا ہے وہ ہے بغیر نکتے کے ہاں جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں بغیر نکتے کے اس کے اوپر تھوڑی بہت محنت ہوگی زیادہ نہیں ہوگی پریشان نہیں ہونا تھوڑی بہت محنت ہوگی انشاءاللہ تو آپ کیا کر لیں گے اس کو سیکھ لیں گے پڑھ لیں گے دوسرے نمبر پر جو ہر تھوڑی سی محنت مانگتا ہے تھوڑی سی توجہ مانگتا ہے وہ ہے جناب سواد سواد جو دوات سے پہلے آتا ہے ٹھیک ہے جی یہ دو ہوگے اور تیسرے نمبر پر جو حرف ہے وہ ہے دوستو تا تا جو ہے وہ تھوڑی بہت محنت مانگتا ہے تھوڑی سی محنت ہم کریں گے انشاءاللہ یہ حرف ٹھیک ہو جائیں گے بائیس اور تین کتنے ہوگے جی پچیس اب ان چار غروف کی طرف آتے ہیں جن پر اچھی خاصی محنت کرنی پڑے گی لیکن گبرانہ نہیں ہے پریشان نہیں ہونا اس لیے کہ یہ قرآن ہے جب آپ قرآن سیکھیں گے تو خود ہی اللہ تعالی آپ کے لئے آسانی پیدا فرما دے گا انشاءاللہ تو چار غروف دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں ان میں سے جی سب سے جو پہلا ہے جس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی وہ ہے لود یہ زمان ادھر سے لگا کے ادا کرتا ہے یا ادھر سے لگا کے ادا کرتے کلاسز میں تفصیلی بات ہوگی انشاءاللہ تو یہ ہے لود اس کے اوپر محنت ہوگی دوسرا ہے جی عائین 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 اس کے اوپر محنت ہوگی بعض لوگ جلدی سیکھ جائیں گے بعض لوگ محنت کر کے سیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا سیکھ لیں گے آپ عائین اور اس کے بعد تیسرا جو ہے محنت والا وہ ہے نکتوں والا قاف یہ قاف نکتوں والا جو قاف ہے یہ ہم سیکھیں گے محنت کر کے سیکھیں گے اور آخری جو ہے وہ ہاں ہے ہاں اس کو تھوڑی سی محنت کی زیادہ محنت کی ضرورت ہے خاصی محنت کی ضرورت ہے یہ چار عرف ہیں تو پتیس اور چار انتیس معلوم کیا ہوا آدھا قرآن تو ہم بیسے ہی آتا ہے ہمیں روجو کریں گے چمک آ جائے گی ہماری تلاوت میں اللہ راضی ہوگا اللہ کے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے آئیے آج ارادہ کرتے ہیں کہ قرآن سیکھیں گے جہاں بھی بیٹھے ہیں آپ قرآن سیکھیں دلاور شاہ کو دیجئے اجازت انشاءاللہ تجوید کی دوسری کلاس کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ